امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے بہت مددگار ثابت ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر نیز کر لیں جب پیٹ میں تکلیف ہو بدعزمی یا کوئی اور شکایت ہو تو جو سب سے آخری چیز کی جاتا گی ہے وہ کچھ ایسا کھا لینا ہوگا جو طبیعت مزید خراب کر دے یا بہتر کا اور یہ جاننا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اڑٹیاں ہونے پر یا حیزی کی شکایت میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ گزائیں ایسی ہیں جو اس دوران آپ کھا سکتے ہیں جس سے طبیعت بھی خراب نہیں ہوتی جیسے کہ سیال گزائیں اگر ٹھوس گزا کھانا مشکل ہو رہا ہے تو ان کی جگہ سپورٹس ٹرنکس یکنی یا ناریل پانی کو پینہ بہتر ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایسے منرز جیسے پوٹاشیم کیلشیم اور سوڈیاں موجود ہوتے ہیں جن کی جسم کو بہت ضرورت ہوتی ہے کیلے حضم کرنا آسان ہوتے ہیں جبکہ ان میں پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ایسا جز ہے جو حیزے یا الڈیاں آنے کی صورت میں جسم سے کم ہونے لگتا ہے اسی لیے کیلے کا استعمال بھی مرضو ہے اسی طرح چاول بھی فائدہ مند ہیں یقینی بنائیں کہ سادہ سفید چاول کا استعمال کریں جگر اقسام صحت بخت تو ہو سکتی ہیں مگر ان کو حضم کرنا مشکل ہوتا ہے خصوصا جب آپ بدحضمی کا اشکار ہوں نشاستہ دار اور کم فائبر والی گزائیں جیسے سفید چاول خضلے کو ٹھوس بناتے اور حیزے کو روک تھام میں مدد کرتے ہیں اسی طرح سیب کی چٹنی بھی بہت موضوع ہے سیب کی چٹنی حضم کرنا آسان اور غزائی اجزاء سے برپور ہوتی ہے اس میں موجود فائبر کی ایک قسم موجود ہوتی ہے جو پانی میں حل ہو جاتی ہے جو حیزے سے نجات اور مددگار ثابت ہوتی ہے اسی طرح سفید ڈبر روٹی بدحضمی کی صورت میں سفید ڈبر روٹی کا ٹوست فائبر سے برپور اجناس سے بہتر ثابت ہوتا ہے اجناس میں موجود فائبر صحت مند افراد کے لیے تو فائدہ مند ہوتے ہی ہیں مگر پیٹ خراب ہونے کی شکایت پر حالت مزید خراب کر سکتی ہے خصوصاً حیزے یا اڈٹیوں کی شکایت قسم نہ ہو اگر اوپر بتائی گئی غزائیں استعمال کی جاری ہیں تو بھنوے آلووں بھن لیس چکن کا گوش بھی کھا کر دیکھیں طبیعت بہتر ہو تو کچھ پھلوں اور سبزیوں کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے پیٹ خراب ہونے کی صورت میں دودھ سے پرحیز کریں دودھ، پنیر اور آسکرین کا استعمال بدعظمی کے دوران نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جسم کو ان کو حضم کرنے میں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ ان میں چکنائی کی موجودگی ہے اسی طرح تلی ہوئی غزاؤں میں تیل اور چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے انہیں حضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تلی ہوئی غزاؤں کا استعمال صحت من افراد کے لیے بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تو بدعظمی کے دوران انہیں کھانا طبیعت کو مزید خراب کر سکتا ہے اسی طرح صاف ٹرنک میں موجود بلبلے بھی مسئلے کا باعث بن سکتے ہیں کیونکہ ان میں موجود گیس نظام حازمہ میں بھر جاتی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں چینی حیزے کو مزید بدتر بنا سکتی ہے بدعظمی کی شکایت ہو تو زیادہ مرچ مسالے والی غزاؤں سے گریز کریں کیونکہ نظام حازمہ کو انہیں حضم کرنے میں بہت زیادہ میند کرنی پڑتی ہے جس سے پیٹ خراب اور مزید خراب ہو جائے گا ان غزاؤں سے اس وقت تا گریز کریں جب تک آپ صحت مند نہیں ہو جاتے اسی طرح کچھی سبزیاں اور پھل بھی طبیعت کو خراب کر سکتے ہیں صحت مند ہونے پر تو ان کا استعمال کرنا صحت کو فائدہ پہنچاتا ہے مگر بدعظمی کی صورت میں ان کا استعمال ان میں موجود فائبر کو ان میں موجود فائبر حالت مزید خراب کر سکتے ہیں تو اس صورت میں کیا اتیاد کرنی چاہیے متوازن غزاؤں یعنی پھلوں اور سبگیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال حازمہ خود رخص تکنے میں مدد دیتا ہے جبکہ مدافتی نظام مضبوط ہوتا ہے جو بدعظمی کا باعث بننے والے جراسینوں کے خلاف لڑتا ہے امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کے لئے بہت مددگاہ ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھول گیا جائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے چینل کا کیا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی